اپیسوڈ کی سٹارٹ میں انہیں جھکڑا کرتے ہوئے دیکھ کر یوں انہیں منع کرتا ہے اور سو کو اپنے انٹرکشن دیتا ہے ریالیٹی پتہ چلنے پر شو فوراں پور لائٹ ہو جاتا ہے پھر تیان اور سو شوب سے کچھ سامان بائی کرنے آتے ہیں تو ان میں پھر سے کچھ بحث ہونے لگتی ہے تو ان میں پھر سے بحث ہونے لگتی ہے تو تیان اسے کہتی ہے کہ تمہاری جیلسی تو تمہارے مو سے ہی دکھ رہی ہے اور پھر زین کی تعریف کر کے اسے پھر سے جیلس کر دیتی ہے سو اسے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس پیسے کی کمی ہے جو تم گھر پر بھی جوپ کرنا چاہتی ہو تب ہی تیان کو کول آتی ہے کہ تمہارے لیے کینیڈا کی فلائٹ بک کروا دی ہے اس پر یہ سو کو دیکھ کر غصہ کرتی ہے اور کول بند کر دیتی ہے اور اتنے میں وہاں ایک بیبی کا کھلونا گر جاتا ہے تو سو اٹھا کر دیتا ہے وہ دونوں بیبی کو پیار کرنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر لیڈی کہتی ہے کہ تم دونوں کی جوڑی بہت اچھی ہے تم بھی جلدی سے ایک بیبی پلان کر لو اس پر دونوں شائع ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں نیکس سین میں تیان گھر آتی ہے اور اپنی لائب سٹیم سٹارٹ کر دیتی ہے جس میں ترہ ترہ کے برینڈز کی چیزوں کو پرموٹ کرنا تھا اور پھر اسی کے درن یہ سو جاتی ہے یہ کافی دیر تک سو ہی رہتی ہے فینگ آ کر اسے بتاتا ہے کہ تمہارے سوتے ہوئے اور اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کا سٹریمنگ کرنا کامیاب رہا لیکن باتیں کرتے کرتے یہ اچانک سیڈ ہو جاتی ہے اس لیے یہ ایک جگہ آتی ہے جہاں سو بچوں کو کراٹے سکھا رہا تھا یہ اسے دور کھڑی دیکھتی رہتی ہے تب ہی وہاں زین آتا ہے اور اسے فلارز دیتا ہے یہ اسے یہاں سے جانے کے لئے کہتی ہے تو وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسے بیلونز سکھاتا ہے زین اسے کس کرنے لگتا ہے تو سو آ کر تیان کو دور کر دیتا ہے وہ زین کو غصے سے ڈاٹتا بھی ہے تیان آ کر اسے منع کرتی ہے وہ سو سے بحث کرنے لگ جاتی ہے اس پر زین ان کو ٹوکتا ہے تو دونوں اسے چھپ کروا دیتے ہیں ایکچلی یہ دونوں پھر سے ایک دوسر کے ساتھ رہنا چاہتے تھے لیکن کوئی بھی کنفیس کرنے کو تیار نہیں تھا نیکس ان میں تیان گھر میں بیٹ پر لیٹی کچھ سوچ رہی ہوتی ہے اور فینک کینیڈا جانے کے لیے پیکنگ کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے تیان کو اپنے پیٹ سے بیبی کی ہارٹویٹ سنائی دینے لگتی ہے تو یہ شوک ہو جاتی ہے جبکہ دوسری طرف سو کو بھی یہ سنائی دیتی ہے تیان اٹھ کا گھر سے باہر بھاگتی ہے تو سامنے سے سو بھی گھر کے باہر نکل کے اس کے پاس آ جاتا ہے اور تیان اسے دیکھ کر رونے لگتی ہے پھر جب سو اسے فیل کرتا ہے تو تیان اسے حق کر لیتی ہے اس کے بعد تیان فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی اور یہ ان تینوں کو بھی بتا دیتی ہے نیکسٹ دے زین آ کر سو کو بتاتا ہے کہ میں نے اورگینائزیشن کو بنا لیا ہے وہ تم سے ملنے کے لیے تیار ہیں یہ سنکر سو ایک ٹینس کوٹ میں جاتا ہے جہاں اسے ایک پرسن دکھائی دیتا ہے جب یہ اس کے پاس جاتا ہے تو یہ پرسن کوئی اور نہیں بلکہ یوئی تھا جسے دیکھ کر سو تھوڑا شوق ہو جاتا ہے اور یوئی سے دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جس کو میں دھون رہا ہوں وہ میری ہی بھانجی کا بوئی فرن ہوگا پھر سو ان سے اپنے سوال پوچھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ گیم کس کھیلو اگر تم جیت گئے تو سوال کا جواب ملتا جائے گا اس پر سو مان جاتا ہے اور گیم شروع ہو جاتی ہے پہلے تو یہ دونوں نورمل کھیلتے رہتے ہیں لیکن کچھ دیر کے بعد سو اپنی سپیٹ تیز کا لیتا ہے جس پر یوئی کو کھیلنے میں مشکل ہوتی ہے اور ان کی طرف ایک پوائنٹ ہو جاتا ہے اس پر سو پوچھتا ہے کہ آپ نے ارگنیسیشن کیوں بنائی اس پر یہ اسے بتاتے ہیں کہ چیسو سال پہلے مجھے ایک لیب میں رکھا گیا تھا اور وہاں مجھ پر ایکسپیرمنٹ کیے گئے مجھ سے پرومس کیا گیا تھا کہ ایکسپیرمنٹ کے بعد مجھے زندہ چھوڑ دیا جائے گا لیکن ایک دن جب ایوالان شروع ہوا تو سو وہاں سے بھاگنے لگے اور مجھے وہیں چھوڑ دیا گیا اس کے بعد سے میں نے یہی سوچا کہ میں یہ ارگنیسیشن اپنے لوگوں کے لیے بناوں گا تاکہ انہیں اس دنیا میں کوئی تکلیف نہ ہو سکے پھر یوئی اسے ارگنیسیشن کو جوائن کرنے کبھی کہتا ہے لیکن سوم منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پہلے سب دیکھوں گا اور پھر اسے جوائن کروں گا دوسری طرف تیان کو کول آتی ہے تو یہ بھائی کے گھر آ جاتی ہے یہاں بھائی آون میں انڈے رکھ کر بلاسٹ کر چکی تھی جو دیکھ کر تیان بھی حیران ہوتی ہے پھر یہ اسے بیٹھ کر سمجھاتی ہے کہ کھانا کیسے بنایا جاتا ہے اس کے بعد یہ بکس دیکھنے لگتی ہے تو تیان کو ان میں پریگننسی کے بارے میں بک ملتی ہے تیان اسے چھبا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے پھر جب یہ گھر آتی ہے تو سوزین اور فینگ کو تیان کی کیر کرنے کے سمجھا رہا ہوتا ہے یہ انہیں ان کے کام بتا دیتا ہے تو اسی طرف بھائی جب انہیں بکس کو دیکھتی ہے اور جب یہ سوچتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ پریگننسی کی بک ملتی ہے پھر یہ گھر کے باہر آتی ہے تو اسے فینگ ملتا ہے یہ اسے باتوں میں اچھاتی ہے اور اس کا وائلٹ نکال لیتی ہے یہ واپس گھر آتی ہے اور اس کے کارڈ کی ڈیٹیلز نکالتی ہے جب ڈیٹیل دیکھتی ہے تو وہ بہت خوش جاتی ہے یہ کارڈ کا ریکارڈ لے کر فوراں یوئی کے پاس پہنچتی ہے اور آفیس آ کر انہیں بھی دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ مجھے شک ہے کہ اچانک سے فینگ نے جو بہت ساری شاپنگ کی ہے وہ اس وجہ سے کی کیونکہ تیان پریگننٹ ہے اس پر یوئی کہتا ہے کہ تیان کیسے پریگننٹ ہو سکتی ہے اس پر جیانگ بتاتا ہے کہ ایک بات تیان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب خون کی کمی ہونے پر سوکا بلڈ لگایا گیا تھا شاید سوکا بلڈ ہی تیان کی پریگننسی کی وجہ ہو سکتا ہے اس پر یوئی کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ آخر چل کیا رہا ہے اور انہیں سو کے واپس آنے کی وجہ بھی سمجھا جاتی ہے دوسری طرف تیان اپنے سٹریمنگ کر رہی ہوتی ہے سو بھی یہ دیکھ رہا تھا یہ تیان کو سٹریمنگ میں پیسے گفت کرتا ہے تو دوسری طرف زین بھی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ گستے سے بہت سارے پیسے گفت کر دیتا ہے اس پر شاو کا منیجر اسے بتا دیتا ہے کہ آپ کے کارڈ میں بہت ساری ٹرانزکشنز ہوئی ہیں یہ دیکھ کر اسے بہت گستہ آتا ہے اسیدہ زین کے پاس آتی ہے یہ تیان سے کہتی ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کیوں رہتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ میں تو اپنے بوئی فرنڈ کے ساتھ رہتی ہوں یہ سنکر زین شوک ہو جاتا ہے اور پھر شاو اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتی ہے اور تیان سو کے گھر اسے بلانے آ جاتی ہے پھر سو اکر شاو کو بلاتا ہے کہ زین یہاں زبردستی رہ رہا تھا لیکن اس کے ڈریم گرل تم ہی ہو یہ سنکر زین کو گصہ آتا ہے وہ شاو کو یقین ہی نہیں آتا نیکس ان میں سو تیان کے لیے ملک لاتا ہے اور تیان کو ایکسسائز کرتا دیکھ کر ہسنے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر تیان اسے ڈانٹی ہے اور ڈانٹے ڈانٹے ہی سو جاتی ہے اور سو کی باہوں میں ہی گر جاتی ہے تو یہ اسے لگ کر بیڈ پر لٹا دیتا ہے اب صبح سے شام ہو جاتی ہے لیکن تیان کو ہوش نہیں آتا اس پر سو تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے تب ہی دور پر بیل ہوتی ہے سو دیکھنے آتا ہے تو دروازے پر اسے بائی ملتی ہے یہ اندر آ کر اسے اپنا سچ بتا دیتی ہے کیونکہ اسے سو کا سچ بھی پتا چل چکا تھا اور تیان کا بھی تو سو بھی کہتا ہے کہ میں نے ابھی بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ ارگنیزیشن جوین کروں یا نہیں بائی سے بتاتی ہے کہ تیان کی پرگنسی کا ہمیں پتا ہے اور اب اسے ہماری ضرورت ہے اسے ان کا سو کچھ سوچنے لگتا ہے تب ہی وہاں زین آتا ہے اور بائی کو کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھی ایکٹنگ کی اگر تیان کو ہوش آ گیا تو تم میرے ساتھ ڈیٹ پر چلو گی تو یہ کہتی ہے کہ میں منکی کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں پھر یہ جیانگ کو گھر بلاتے ہیں جیانگ آ کر تیان کو چیک کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ کتیا نارمل پرسن ہونے کی وجہ سے سوپر بیبی کو خوراک نہیں دے پا رہی اس لئے اسے لمبی نیند آتی ہے جس ان کا سو تیان کے لیے پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر سوپ کے جاگنے کا ویٹ کرنے لگتا ہے اور اسی سین کے ساتھ اس پارٹ کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی